بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے کسی سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے کسی صحافی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں آپ کے بیانیوں کو سپورٹ کریں آپ حق پہ ہوں گے تو اللہ کی ذات اگر آپ کے ساتھ ہے اور آپ حق پہ ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر کسی کو ساتھ ہونا کوئی مینن نہیں رکھتا ہے اللہ کی ذات ایسے خفیت تطبیر بناتا ہے جو عام آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ایک پاکستان کا سابق چیف جسٹس ساکب نصار جو کادیانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے ایک ذاتی حیثیہ سے عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفٹیک دیا تھا کہ یہ پاکستان کا صادق اور امین وزیراعظم ہے اور اسے صادق اور امین سرٹیفٹیک کو ساڑھے تین چار سال سے عمران خان ہو گیا اور اس کی پارٹی کے لوگ ہو گئے وہ چٹنی کی طرح لگا کے کھا رہے ہیں کہ عمران خان تو صادق اور امین ہے کچھ بھی ہو جائے سب لوگ یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے پرسنلی طور پر عمران خان صادق اور امین ہے تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو ساکب نصار کا دیانی تھا اس کی ایک ذاتی رائے تھی اور اس کا جو آپس میں آسیہ ملونہ کا جو فیصلہ ہوا تھا اس ٹام جو عدالتی فیصلہ ہوتی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں تو انٹرنیشنل لوگوں کا اس کے میں ہاتھ تھا تو وہ ایک ذاتی طور پر عمران خان کو صادق اور امین اس نے قرار دیا تھا تو اس ساکب نصار کے ساتھی فٹیک کو سوائے عمران خان کے سپورٹر کے علاوہ کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ بھئی ہم نہیں مانتے کہ وہ صادق اور امین ہے اور کل جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ادارے کی طرف سے سٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان عارف علوی اور قاسم سوری کو غدار قرار دے دیا گیا ہے ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب پاکستان کی سپریم کورٹ نے بقیدہ ان تینوں کو عمران خان کو غدار ثابت کر دیا ہے مزید کی بازی ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے نون لیگ جب پی ڈی ایم کیا کرتی تھی تحریک لبیک کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا غدار میڈیا پاکستان کے سب منافق سیاسدان ہو گئے عمران خان نے صرف تحریک لبیک کو کہا تھا فواد چودری ہو گیا شیخ رشید ہو گیا لاکہ تھا کہ یہ ملک دشمن ہیں یہ غدار ہیں یہ دہشتگرد ہیں ان کی اوپر دہشتگردی کے پرچے دیئے گئے ان کو غدار کرا دیا گیا ان کو کال ادم قرار دیا گیا تھا کسی پاکستانی اداری کی طرف سے نہیں ہوا تھا ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کی طرف سے یا ان کے جو باقی کارکونہ ان کی طرف کیا گیا تھا اور پوری میڈیا میں کال ادم قرار دیا گیا تھا ان کو غدار آج بھی گراؤن لیول پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ دشتگرد ہیں یہ فلان کرتے ہیں یہ نگان کرتے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ نے پر کہتا ہے ان لوگوں کو غدار قرار دے دیا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے نون لیگ کیا کرتی ہے ران سناولے نے کیا بیان دیا ہے آگے کیا پلان تیار ہو رہا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا شروع سے موقف رہا ہے اور اس کی اوپر میں قیم ہوں اور مرتے دب تک میں قیم رہوں گا کہ ویڈ آؤٹ ٹی ایل پی کے ٹی ایل پی کے علاوہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں بالکل اختلاف نہیں ہے کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے یہ صرف سیاست کر رہی ہیں درامے کر رہے ہیں امام کو بے وقوف بنا رہے ہیں نہ یہ ایک دوسرے کے خلاف کیس کرتے ہیں نہ ایک دوسرے کے کوئی نقصان پنچاتے ہیں یہ ملک دشمن ہیں ان کا امام سے کوئی تعلق نہیں آئے یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ مذہب اسلام کو بدرام کر رہے ہیں یہ سب ایک ہیں صرف ٹی وی میں آکے امام کو بے وقوف بناتے ہیں اس کی دلیل اور ثبوت میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو دوسرے دن سو میڈیا کی اوپر اس کی حل چال مچی ہوئی ہے حکومتی نمیدوں سے بھی ٹی وی میں بلا کے ان سے بھی بیان لیے جا رہے ہیں اپوزیشن سے عمران خان نے بھی اس میں ملتان میں کھڑا ہوکے سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ رہا تھا حالانکہ اس کو یاد ہونا چاہیے کہ اسی عمران خان نے کہا تھا آسیا کے فیصلے کے وقت کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کر دی ہیں اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ شریف فیصلہ کیا ہے اس کی اوپر کسی کو تنقید کرنے کی جائے نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے یہ عمران خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے جب اس نے قوم سے خطاب کیا تھا تو اب جب عمران خان اس ٹیم قرآن اور سنت کی مطابق کہہ رہے تھے ابھی وہ فیصلہ ماننے سے انکاری کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس ٹیم کا جو فیصلہ تھا وہ ساکب نصار کا فیصلہ تھا وہ پاکستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا تو یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اب عمران خان نہیں مان رہا ہے اب رانے سنا علے کو جب میڈیا میں بلایا گیا کہ بھئی آپ کیا کریں گے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا آپ ان کے خلاف کاروائی کریں گے یا نہیں کریں گے یقین کر بہت دکھ ہوا دکھ بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ جو پاکستان کی امام ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا بہت کم ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم کی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں رانے سنا علے نے کہا ہے کہ ہم نے کابینہ کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے میں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں میں عمران خان صاحب کو گرفتار کروں گا میں نے کابینہ کے سامنے یہ رکھا ہے کابینہ جو ہی مجھے بولے گی کابینہ فیصلہ کرے گی تو ہم اس کو گرفتار کر لیں گے یعنی کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ جائے یا ایک آدمی مجرم قرار دیا جائے یا ایک آدمی مثال کے طور پر عمران خان جاتا ہے کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ کابینہ کے پاس جائیں گے کہ کابینہ جو کہے گی کہ نہیں عمران خان ملک کا وزیراعظم ہے اتنا بڑا لیڈر ہے اس کی پیچھے پبلے کا ہے امام ہے تو کیا ہم اس کو گرفتار نہیں کرتے تو پھر کانون کہاں گیا پھر انصاف کہاں گیا یہ کابینہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ حکم دے بھی دے کابینہ فیصلہ دے بھی دے کہ عمران یہ تو وہی کابینہ ہو گئی جس نے نباز شریف کو ملک سے پار بھیجا تھا جس نباز شریف کو نون لیڈ کو عمران خان نے چوبیس پچیس سال امام کو یعنی کہ امام کے سامنے یہ بار بار بول کے کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ وہ ہیں کوئی شک نہیں سب چورہ اور ڈاکو منافق غدار ملک دشمن اسلام دشمن ہیں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا ہوں ان سب میں سوائے ٹی ایل پی کے ٹی ایل پی کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی تک ٹی ایل پی حکومت میں نہیں آیا ہے حکومت میں آئے گی ہم ان کے فیصلے دیکھیں گے ان کا اپنے منشور کی اوپر کتنا کام کرتے ہیں کہاں کہاں وہ یوٹن لیتا ہے سادریزوی یا کہاں کہاں وہ کمپرومائز کرتا ہے پھر بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت کتنے تک صحیح ہے یا کتنے تک غلط ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اللہ کی طرف سے یعنی کہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صادق اور امین ہے کیونکہ جس چیز کو بنیاد بنا کر اس کو صادق اور امین کا سچف ٹیک دیا گیا تھا کہ نعوز بیلا نعوز بیلا کوئی عمران خان کا پاکستان کی قانون میں تو نہیں لکھا گیا ہے نا یا قرآن اور حدیث کوئی شریح مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ پاکستان میں ایک عمران خان آئے گا وہ صادق اور امین ہوگا ایک جج کا فیصلہ تھا نا ایک سابق چیف جسٹس ساکم نصار کا فیصلہ تھا نا تو اب تو پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ جو ساکم نصار نے عمران خان کو صادق اور امین کا سچف ٹیک دیا تھا اگر وہ حقیقت بھی ہو حقیقت پر بھی مبنی ہو تو وہ تو ایک کیس سے منسلک تھا اس کا جو بنی گالا کے جو کاغذات تھے اس کی پر جو الزام تھا تو اس نے اپنے پورے کاغذات دیئے تھے یا اسی کو بنیاد بنا کر کہا تھا کہ عمران خان اس کیس میں جو نا صادق اور امین ہے اس نے کوئی حیرہ پیری نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی جو توشہ خانہ ہو گیا یا پنکی پیرنی ہو گئی یا فرق ہو گئی یا جتنی بھی اور کرپشن ہوئی ہے اس میں عمران خان ملبس نہیں ہوئی یہ ممکن تو نہیں ہے نا تو وہ صرف ایک کیس تھا اب سپریم کورٹ نے بقیدہ جب یہ پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد آئی اس حوالے سے جو کاثوری نہیں جو فیصلہ کیا تو اس کو بنیاد بنا کر اب تحریک لپیک تحریک انصاف عمران خان کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے غندار ثابت کر دیا ہے اب اس میڈیا کا حق بنتا ہے کہ جس کو ایک سیاسی مخالف ایک جماعت کو غدار اور دیستگرد کر رہا ہے تو آپ نے پوری میڈیا میں یہ ٹیک چلا دیئے تھے کہ یہ غدار ہے اور کالدم ہے اور یہ دیستگرد ہے اور جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ فیصل دے رہی ہے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جس ٹیم عمران خان کے خلاف عدم تحریک آئی تھی اس ٹیم جو میں پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہلی ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ خوش نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ عمران خان ابھی چلا گیا ہے اور نوم لیگ ان کا اعتصاب کرے گی اعتصاب نہیں کرے گی ساڑھے تین سال میں اگر عمران خان نے کوئی اپنے مخالفین شریف خاندان یا زرداری کے خلاف اگر کوئی کاروائی کی ہوتی تو آج وہ بھی کاروائی کرتے پس اسی طرح آپ لوگوں کو بے وکوف بنایا جائے گا اسی طرح آپ کے ساتھ دھوکھا کیا جائے گا اسی طرح آپ صرف ٹی بی میں جا کر ڈراما دیکھنا انجوائے کرنا اور ان کے خلاف کاروائی کچھ بھی نہیں ہوگی رب پر بردگار تھے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ